رب حملی بن السالحی بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے دمیان بہت بڑا سہرا ہے درمیان میں یہ زیادہ تر جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت سہرا ہے یہ تو ادھر سے کوئی جائے نہیں سکتا تھا وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں حاران کا علاقہ ہوتا تھا شمالی شام کا علاقہ پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے ہیں بہت لمبا سفر کرنا پڑا وَقَالَ إِنِّي ظَاهِبُنِ الْا رَبِّ سَيَهْدِينَ رَبِّ حَبْلِي بِنَ السَّالِحِينَ اور اب دل سے ایک دعا نکلی وروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا صالح بیٹا حبلی مجھے دے بس دے